بالی ووڈ کے ہینسم ابینیتہ سلمان خان یوں تو ہمیشہ ہی اپنے لڑائی جھگڑے اور مارپیٹ کے ساتھ کانٹروورسی کے لیے لائم لائٹ میں سرخیاں بٹوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر کافی ٹرول ہونا پڑتا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سلمان خان صرف اپنے کانٹروورسی کو لے کر ہی نہیں بلکہ سٹارز کو ریپٹ مارتے ہوئے بھی کئی بار نظر آئے ہیں اس وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر کافی ٹرول ہونا پڑا ہے تو آخرگار کون کون سے ہیں وہ سٹار جنہیں سلمان خان نے تھپڑ مارا ہے اور کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے تو پھر آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں جی ہاں سب سے پہلے نام آتا ہے وشو سندری کا خطاب اپنے نام کرنے والی ایکٹریس ایشوری رائے بچن کا جنہیں سلمان خان نے ایک بار زوردار تھپڑ جڑا تھا اس کے پیچھے کی وجہ یہی تھی کہ سلمان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا کہ ایشوریہ نے انہیں چھوڑ کر بیویک اوبرائے کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسی وجہ سے سلمان نے غصہ ہو کر ایشوریہ رائے بچن کو تھپڑ مار دیا تھا نمبر ٹو جان ابراہم والی وڈ کی موسٹ پاپولر ایکٹر جان ابراہم بھی ابھی نیتہ سلمان خان سے زوردار تھپڑ کھا چکے ہیں دراصل سال دوہزار چھے کے ایک اوارڈ فنکشن میں سلمان اور جان ابراہم ایک ساتھ چامل ہوئے تھے اور وہی پہ سلمان نے اپنی گرل فرینڈ کیٹرینہ کیف کا فون چیک کر لیا جس میں جان کے ساتھ ان کی کافی چیٹنگ تھی اور اسی سے خفا ہو کر یہ جان کے ساتھ لڑائی کرنے لگے جن کے اس برطاو کو دیکھ کر جان کو کافی غصہ آ گیا اور انہوں نے سب کے سامنے سلمان کو زوردار تھپڑ مار دیا تھا جس کے بدلے میں سلمان نے بھی جان کو تھپڑ جڑ دیا تھا نمبر تھری شاروخ خان بالیون میں بادشاہ کے نام سے مشہور ابی نیتا شاروخ خان تو سلمان خان کے بہت اچھے جگری دوست ہے پر باوجود اس کے یہ بھی ایک بار سلمان کے ہاتھوں تھپڑ کھا چکے ہیں آپ کو بتا دے ایک بار سلمان کیٹرینہ کی برثڑے پارٹی میں گئے تھے اور وہی شاروخ بھی آئے تھے پر کسی بات کو لے کر ان دونوں دوستوں کے بیچ بحث بازی ہونے لگی اور بات اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ سلمان نے تو شاروخ کو زوردار تھپڑ دیا جس کے بعد ان دونوں کے بیچ دوریاں آگئی تھی نمبر فور کیٹرینہ کیف والی وڈ کی موسٹ پاپولر ایکٹریس کیٹرینہ کیف کو سلمان خان نے سال دوزار آٹھ میں سبھی کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا جی ہاں بتا دیئے دونوں ایک ساتھ ایک کیفے میں گئے تھے اور وہی پر ان دونوں کی کسی بات کو لے کر بحث بازی ہونے لگی جس کے بعد سلمان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے سبھی کے سامنے کیٹرینہ کو زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا نمبر فائیو سوناکشی سنہا والی وڈ کی سب سے خوبصورت اداکارہ سوناکشی سنہا بھلے ہی اصل زندگی میں سلمان خان کے ہاتھوں تھپڑ نہ کھائی ہوں لیکن سال دوہزار دس میں آئی فلم دبنگ کے دوران انہیں سرعام سلمان سے ڈائیلوگز کے ذریعے تھپڑ کھانے کی دھمکی ملی تھی جس کی وجہ سے سوناکشی سلمان سے کافی خفا ہو گئی تھی اور کافی ٹائم بعد ہی یہ انہیں ماف کر پائی تھی تو دوستوں کیا آپ ان سٹارٹس کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے جنہیں سلمان نے تھپڑ مارا ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں